اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا جتنا رہنا چاہتے ہیں رہ لیں لیکن موت آپ کے لئے پہ موت سے پاک صرف آپ کا رب ہے باقی کوئی انتیس سفر گیارہ ہجری چھے سو بتیس عید سویاب کو سردرد اثر کے بعد شروع ہوا آپ ایک جنازے میں تھے جنت البقی وہ درد تیز ہو گیا گھر پہنچتے پہنچتے حضرت عائشہ کی گھر کی باری تھی اور تیز بخار میں تبدیل ہو گیا تو یہ مہینہ انتیس کا تھا انتیس دن یہ ہے اور بارہ دن اگلے تیرہ دن آپ نے بخار اور سردرد میں گزارے اور اسی بیماری میں جا کے نمازیں پڑھاتے تھے آپ کے جانے میں پانچ دن باقی تھے تو آپ نے آپ کا بخار بہت تیز ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سات کونوں کا پانی لاکر غسل دو تو سات مشکوں وڑیاں وڑیاں بارکے لیاں دیاں صحابہ نے الگ الگ کھونا تو تو حضرت عائشہ کے گھر میں ٹپ نہیں تھا تو حضرت حفظہ کے گھر سے ٹپ منگوائے گا آپ تحمد باندھ کے اس میں بیٹھے اور ایک ایک مشک آپ پر ڈالتے گئے ڈالتے گئے ڈالتے گئے تو سن پانی سے بخار کا زور ٹوٹ گیا تو آپ نے پٹی باندھی سردلد کی وجہ سے اور حضرت علی اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہم علیہ السلام ان کے کندوں پر ہاتھ رکھنے ہوئے آپ مسجد میں تشریف لیں اور مسجد بھری ہوئی تھی آپ نے ایک چھوٹا سا بیان دیا وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا لوگو میں ایک زمانہ تم میں گزار کے جا رہا ہوں میں نے کسی کا حق مارا ہو تو مجھ سے لے لو کسی پہ زیادتی کی ہو تو بدلہ لے لو کسی کو تھپڑ مارا ہو سوٹی ماری ہو بدلہ لے لو کہ آمد کے دن میرے اوپر کوئی مقدمانہ کر دینا میں اس دن کی پیشی کو برداشت نہیں کر سکتا جن کی توفیل لوگوں کی پیشیاں محفو جائیں گے جن کی توفیل حساب شروع ہو جن کی توفیل کروڑوں عربوں کو ناگار ان کو معافی ملے گی وہ امت کو کیا پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ جب میرے ذمہ کوئی ہے تو ہن لے لو اتھے نام آئے جا آپ نے اس کو اتنا دورایا کہ صحابہ رونے لگتا آپ نے اتر کے ظہر کی نماز بڑھائی پھر ممبر پہ آگئے پھر اسی بات کو دورایا میں نے کسی کے حق مارا ہو کسی کو تھپڑ مارا ہو کسی کو سوٹی ماری ہو کسی پر زیادتے کی ہو یہ میری جان بھی حاضرہ میرا مال بھی حاضرہ یہیں فیصلہ کرو میرے ساتھ آگے نہ اٹھانا ایک آدمی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ آپ نے میرے تین روپے دینے آپ نے فرمایا ضرور دینے ہوں گے پر مجھے یاد نہیں درہیاتو کرو کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا آپ کبھی سائل کو لوٹ آتے نہیں تھے کہ نہیں بھی میرے کل ہین کوئی یہاں تک کہتے تھے وہ فلان دکاندار سے جا کے ادھار لے رہے جب میرے پاس آئیں گے میں تیرہ ادھار چکا ہوں خالی نہیں بھیجتے تھے تو کہلنے گے یا رسول اللہ سائل آیا تھا آپ کے پاس تھے نہیں آپ نے مجھ سے پوچھا تیرے پاس کچھ ہیں تو میرے پاس تین درم تھے تو آپ نے کہا اس کو دے دے میں تمہیں دے دوں گا آپ نے کہا ہاں یا اللہ تو پھر آپ آپ کے گھر میں تو ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ ڈیوہ بال جائے تو آپ نے فرمایا آپ نے چچہ داد فضل بن عباس فضل تو میرا یہ کرزہ ذمہ لیتا ہے تو ایک عجیب بات بتاؤں آپ مکروز کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس کے سر پہ کرزہ ہوتا تھا اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے ساری زندگی خود کرزہ لیا لیکن کرز لینے دینے میں انسان سے جو پھر بے اصولیاں ہوتی ہیں اس میں جو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اب دیکھتے ہیں یہ فیصلباد کے بازاروں میں روزانہ تاجر کیسے گریبان پگڑ کے ماں بہن کی گالیاں دے رہے تھے میں ان تاجروں سے کہتا ہوں یا ادھار دینا بند کرو یا گالیاں دینا بند کرو کیوں کسی کی بیٹی کی عزت پرچالتے ہو لاکھ دو لاکھ پیچھے نہ کسی کی ماں چھوڑتے ہو نہ بہن چھوڑتے تو میرے نبی جیسی پاک ہستی حقوق کے بارے میں کہہ رہے ہیں بجل کوئی بدلہ لینے جائے اتنی لے گا تو صحابہ حاضر خدمت ہوئے یا رسول اللہ لگتا ہے جانے کا وقت قریب ہے تو آپ رونے لگے آپ نے کہا میں تمہیں اللہ کے سفر بھی کرتا ہوں اللہ تمہارا ساتھی ورحامی اور ماں سے ہو جمرات کا دن عشاء کی نماز آپ پڑھانے کے لئے اٹھے اور غش آیا اور دوبارہ لیٹ گئے تو پھر تھوڑے دیکھ بات آپ کو دوبارہ ہوش آیا تو آپ نے فرمایا عشاء کی نماز ہو گئی ہے کہہ جی نہیں آپ کا انتظار ہے تو آپ اٹھنے لگے پھر اٹھنے نہیں سکے پھر لیٹ گئے پھر تیسی دفعہ آپ اٹھے عشاء کی نماز ہو گئی کہہ جی آپ کا انتظار ہے تو آپ پھر اٹھنا چاہا نہیں اٹھ سکے تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو عشاء کی نماز پڑھائے تو ابو بکر ذرا پیچھے کھڑے تھے عمر آگے کھڑے تھے تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھا ہوں نہیں کوئی پڑھا دے تو انہوں نے عمر کو آگے کر دے وہ پہلی سب میں کھڑے جب حضورت نے اللہ اکبر کی تو آپ نے اندر میں آواز سنی تو زور سے فرمایا کہ عمر کو پیچھے کرو ابو بکر کو آگے کرو میرے رب کا فرمان ہے میرے مسلے پر صرف ابو بکر کھڑا ہو سکتا تو عمر کو پیچھے کیا گیا اور ابو بکر کو آگے کیا گیا تو جمرات کی ایک نماز عشاء اور جمعہ کی پانچ ہفتے کی پانچ اتوار کی پانچ پندرہ فجر کی ایک تو جمرات اور پیر کی ایک ایک اور یہ پندرہ سترہ نمازیں آپ نے پڑھائیں اللہ کے نبی کی موجودگی میں تو ہفتے کا دن تھا تو جبریل آئے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ میں آپ کا حال پوچھ کے ہوں آپ کا کیا حال تو آپ نے کہا جبریل بڑی تکلیف ہے اتوار کو پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں جبریل آئے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے میں پوچھ کے ہوں کہ آپ کا کیا حال ہے آپ نے کہا جبریل بڑی تکلیف ہے پیر کے دن ہفتے کے دن آپ زہر کی نماز کے لیے حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ مسجد میں انٹر ہوئے ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے آپ نے یہاں سے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی انٹر ہو رہے ہیں تو وہ پیچھے ہٹنے لگے تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ کر کے روکا اور ان کی لیفٹ سائیڈ بیٹھ کر آپ نے چار رکعہ نماز زہری آثر ادا فرمائی یہ آپ کے ایک آخری ملاقات تھی اپنی امت کے ساتھ اس کے بعد آپ اللہ کی خدم کے پاس حاضر ہو گئے پیر کی صبح ہو آپ نے تھوڑا سا دروازہ کھول کے امت کو نماز پڑھتے دیکھا تو جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ سارے نمازی ایسے بھولے کہ جیسے نماز میں ہم ہیں ہی نہیں اور سارے اللہ کے نبی کو یوں دیکھنے لگے کسی کو یاد ہی نہیں رہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں سب یوں دیکھ رہے ہیں جب آپ نے دیکھا یہ تو نماز میں ہی میری طرح متوجہ ہو گئے اور نماز میں کمی آ رہی تو آپ نے پردہ گرا لیا یہ آپ کا اور امت کا آخری دیدار تھا تو اشرا کے بعد آپ نے یہ سات جون سخت گرمی تھی اور بارہ ربیو الاول چھے سو بتیس عیسی اور گیارہ ہجری تو آپ نے اپنی ساری بیگمات کو بلائی حضرت آشار فرماتی ہے میں نصیب والی ہوں کہ ما تفی سحری و نحری اللہ کے آخری نبی میری تھوڑی اور سینے کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے یہ کیفیت تھی میرے نبی کی یہ اس طرح آپ نے اپنی بیگم کے سینے پر سر رکھا ہوا تھا اور اس طرح نیم دراز تھے تو آپ نے اپنی ساری بیویوں کو بلائی اور ان سے ملاقات کی کچھ نہیں بتائے کہ میں جا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے بیٹی فاطمہ کو بلائی اور ان سے فرمایا کہ بیٹی میں جا رہا ہوں تو وہ رونے لگیں تو آپ نے کہا رونے سب سے پہلے تو ہی آئے گی مجھے ملنے چھ مہینے بعد بیٹی کب انتقال ہو پھر آپ نے مولا علی کو بلائی ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے یہ سب کچھ بڑے سکون کے ساتھ آخر میں دونوں بچوں کو بلائی حسن حسین جن میں آپ کی جان رٹکی ہوتی آپ فرمایا کرتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے دو پھول میری دنیا کی بہار میرے جگر پر ٹکڑ رہے تو آخر میں دونوں بچوں بلائی اور یوں جو لیا نا سینے سے لگا دو ساتھ ہی تو ان سے شروع ہوئی وہ سارا منظر آگے کھل گیا تو بیر صاف تانس ایک دفعہ آپ نے حضرت امی سلمہ سے فرمایا امی سلمہ آپ کی بیگمات میں سے کہ ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک کبھی نہیں آیا پہنی دفعہ آ رہا ہے مجھ سے ملنے تم دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ کیوں سے کوئی اندر نہ آنے دینا وہ کھڑی ہو گئی تھوڑ دیر میں کہیں اس امام حسین آگے کھیل تھے وہ اندر جانے لگے انہیں روک لیا روکا تو وہ رونے لگے روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا تھوڑی دیر کے بعد اندر سے زور زور سے رونے کی آواز آئی اللہ کے نبی کی تڑپ تڑپ کے رونے کی آواز اندر گئی تو کیا دیکھا کہ آپ نے حسین کو یوں سینے سے لگایا ہوا تھا زور سے اور یہ آپ کی کیفیت ہے ہل ہل کے رو رہے اس طرح پوری باڈی آپ کی غم کی وجہ سے ایسے کام رہی شیوری ہی تھی ایسے ایسے تو حضرت امی سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے معباب قربان کیوں رو رہے ہیں کیا ہوا کہا یہ فرشتہ میرے پاس کھڑا ہے مجھے کہہ رہا ہے آپ کو اس سے بہت پیار ہے میں کہہ رہا ہوں مجھے کہہ رہا ہے آپ کی امت ہی اس کو زبا کر دی اور مجھے وہ ملٹی دکھائی ہے جس میں اس کا خون گرے تو وہ ان دونوں کو وہ گلے سے جو لگایا نا تو بے سخت آنسو پھر ان کو بھی رخصت فرمائی بس ان کے جانے کے تھوڑے دیر بات جبریل آکے آکے کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا کیا بات کہنے کہ جی باہر ملک الموت کھڑا ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے آپ نے کہا آج ہے اس نے اندر آکر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی حسنی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا اور میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کی پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی حسنی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جاں آئیں اے میں نہ وڑ جائیں اجازت ملے تو جانا ورنہ واپس آ جائیں یا رسول اللہ آپ پہلی حسنی ہیں اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنے ہور 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 کیا دربار ہے کیا مقام ہے موتوی اجازت مگذی پہ اور رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا میرے معبوب آپ جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت توڑے وستے تری اٹھ سال تو کوئی قید کوئی نہیں توڑی اپنی مرضی تو آپ نے پوچھا اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکالو یہ تو اللہ کا امرہ میری کڑھی عوقات تو آپ نے جبریل کو دیکھا آپ درہ میری آنکھوں کو دیکھو تو آپ نے یوں کیا یہ بھی سوال ہوتا کی صلاح ہے تو بجائے موہ کے یہاں سے سوال کرتا آنکھیں بہت کچھ کہہ دیتی ہیں بہت کچھ سنا دیتی ہیں تو آپ نے یوں کیا تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کہہ رہا ہے تیری کی صلاح ہے تو آپ نے انہوں نے ارسا اِنَّ رَبَّكَ إِلَيْكَ لَمَشْتَعُ یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں بیٹھتا ہے پھڑے شوق میں ہیں اللہ آپ کی ملاقات آئیو مانگا کرو یا لَوْو موت دے کہ تو ہماری موت ہماری ملاقات کے شوق میں ہمیں مردود نہ کر دے بلکہ ہمارے لئے اپنی رضا کے دروازے کھول اب سنو ایک بات آپ نے فرمایا جبریل ہی واپس جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کر حسن حسین کو دیکھ لیا ہے کیا ہونے والا ان کے لئے کچھ بھی نہیں مانگا ان کو قربانی بنا دی اپنی اولاد کو قربانی بنا دی ان کو زبع ہونے کے لئے چھوڑ دیا اور تمہارے لئے ہاتھ اٹھا دی کہ پوچھ کے آ پہلے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے سن لو میری بات میرے رب کی قسم عزت و جلال کی بریائی کی قسم اگر میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتے تو آج ہم باندر اور خنزیر اور کتے ہوتے انسان کوئی نہ ہوتے ایک مچھی کھا دی آئی موسیٰ علیہ السلام دی قوم تے اللہ باندر بنا شڑے سے کونو قردتن خاصئی قرآن بندر بن جاؤ زلیل و خوار بھو کر پابندی کہا تھی ہفتے نو مچھی نہ کھاؤ سود کے کاروبار کرنا سودی کرزے دینا ماں باپ کی نافرمانی کرنا شراب کے اڈے چلانا زنا کے اڈے چلانا جھوٹے مقدمے کرانا جھوٹی گواہیاں دینا ناجائز قتل کرنا یہ وہ گناہ ہے کہ ہم کب کے کتے بلے بن چکے ہوتے یہ تو اس کملی والے کو دعا دو اولاد کو شوڑ دیا تقدیر پر وہ تمہارے لئے جولی والا تھا کیا کرو گے میری امت کے ساتھ جبریل واپس آئے پیغاملہ یا رسول اللہ اللہ فرمارے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں آپ نے کہا اب میری آنکھیں پھن گئیں اللہ ہم رفیق العالم یا لہن بلا ہمیں آمنت تیار وہ جو چند رمحے تھے اس میں پھر آپ نے امت کوئی وسیعت فرمائی السلام میری امت نماز نہ چھوڑن نوے فیصد لوگ نماز چھوڑ اپنے نوکر ملازم غریب ان پہ تر سکھانا فرون نہ بننا حقوق اللہ حقوق اللہ میں نماز سب سے آلہ حقوق اللہ میں غریب سب سے آلہ تو ان کو سمیٹ کر پورا دین بتا دیا السلام میری امت نماز نہ چھوڑ اپنے نوکر چاکر نوکرانیاں غریب لوگ ان پہ رحم کرنا انہی دو باتوں کو اب دورا رہے تھے پھر آواز کا مزور ہے تو کہا السلام السلام نماز نماز پھر آخری لب سے اللہم رفیق الاحب مولا تیرا ساتھ شاہد اللہ کا عمر پورا